ہلو فرنڈز ای ہوپ آپ اپنی پڑھائی بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے اور جو لوگ میں ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں اپنے نوٹس بنا رہے ہوں گے نوٹس بناتے جائیے اور تیار کرتے جائیے کیونکہ یہ صرف بات فریز کی نہیں ہے یہ چینل ان سبھی لوگوں کے لیے جو چیزیں ایک بار میں تیار نہیں کر پاتے آن لائن چیزیں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں ریپیٹ کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں ریپلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نوٹس بناتے جائیے اور ان لوگوں سے یہ ویڈیو سازہ ضرور کریے جو کہیں نہ کہیں پڑھائی کر رہے ہیں یا ان کو پڑھنا میں دیکھتے ہیں تیاری اچھی نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے تک اس لئے کہ ہم نے ایف تک جتنے محابرے تھے وہ سارے پڑھ دیئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ مگر موڈل سٹ لگا رہے ہوں گے تو آپ کو یہ سارے محابرے پڑھنے میں مل بھی رہے ہوں گے آپ ان کو سالو کریں اور آپشن بھی دیکھیں گا کہ کہیں آپشن کو غلط تو نہیں ہو رہا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں نمبر سوری جی والے محابروں کی آج ہم بات کرنے والے ہیں جی والے محابروں کی تو ان کو تیار کرنے سے پہلے ان کو دھیان سے پڑھنا سیکھیں گے دھیان دی جائے گا ایک منٹ ٹھیک ہے انگلیش میں ایک word use ہوتا ہے crash crash the gate تو جو crash the gate ہے اس کا مطلب ہو جاتا ہے بنا بلائے party میں جانا to attend a party without invitation پھر سے سنیے گا انگلیش میں ایک محابرہ ہے crash the gate بنا بلائے party میں جانا to join the party without invitation ایسے انسان کو بولتے ہیں gate crasher کون someone who attends the party without any kind of invitation ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے gate crasher تو gate crasher انگلیش ہم نے بتائی کے بولیں گے ہم ہم اس کو انگلیش میں بولیں گے someone یعنی کی وہ who جو attends the party party attend کرتا ہے without invitation بینا کسی نمترن کے ٹھیک ہے وہ کیا کہلے گا gate crasher پر سے انگلوں کو نے یا آپ لوگوں نے شاید کبھی ایسا کیا you must have a crash the gate تو ایسے انسان کو gate crasher بولتے ہیں جو بینا بلائے پارٹی میں جاتا ہے ٹھیک ہے gate crasher جو بینا بلائے پارٹی میں جاتا ہے اور اسی قریب کو بولتے ہیں crash the gate بینا بلائے پارٹی میں جانا اب نمبر بات کرتے ہیں دو کی نمبر دو کو بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہ محاورہ اس کی ہندی یاد نہیں ہوتی ہے دوسری بات یہ سبھی ایکزامس کے لیے سب سے زیادہ یہی پوچھا جاتا ہے جیوالے محاورہ میں سنیے گا get مطلب پانا رو مانے کچھا یا خراب get مانے پانا رو مانے کچھا یا خراب deal کا مطلب ہوتا ہے ویوہار بڑھتاو خراب ویوہار پانا مطلب کیا ہے خراب ویوہار کا سامنا کرنا برے برطاف کا سامنا کرنا جب آپ کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جاتا تو آپ کہہ سکتے ہیں I got a raw deal برے برطاف کا سامنا کرنا ہے کسی سے برا برطاف کرنا نہیں اسی لئے جب بھی اس کا option بنائیں گے تو to treat badly نہیں کریں گے کیا بولیں گے to be treated کی آپ کے ساتھ to be treated in unfair way خراب طریقے سے ویوہار کیا گیا ہے unfair fair مانے کیا ہوتا ہے اچھا unfair مانتہ برا تو get or a raw deal مانے کیا ہو جائے گا برے برطاف کا سامنا کرنا برا برطاف کرنا نہیں ہے تو دو مہارے پڑھ لیجیے مہار کون کون سے پڑھے ہیں get crasher بینہ بلائے پارٹی میں جانے والا اور get or a raw deal برے برطاف کا سامنا کرنا نمبر تین میں لکھا ہوا get away squad free فرزہ سنیے انگلیش میں اگر get away کو اکیلے دیکھیں گے تو اس کا مطلب جائے گا فرار ہونا free کا مطلب بینہ پیسے دیئے بھاگ گیا ہے پیسہ کون سا جو آپ پر ضرمانہ لگائے گیا ہے یا آپ کو punishment دیا گیا ہے بینہ سجا پائے بچ نکلنا بینہ سجا پائے بچ نکلنا نوٹ کر رہے نا کہنے دیجئے بچنے کو بولتے ہیں escape اور سجا کو بولتے ہیں punishment تو get away squad free بینہ سجا پائے بچ نکلنا to escape punishment بتائیے clear ہو گیا بینہ سجا پائے بچ نکلنا to escape punishment بینہ سجا پائے بچ نکلنا یا بینہ جرمانہ دیئے بچ نکلنا ٹھیک اسی طرح سیک کا مطلب سنیے گا سیک کا مطلب بہتا ہے بورا سیک مطلب بورا 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 جانتے کو نوکری سے نکلنا بھی ہوتا ہے copy note کلیجے سیک کا مطلب کسی انسان کو نوکری سے نکلنا نوکری سے نکلنے کو انگلیش میں fire بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں fire get کا مطلب کیا ہو گیا پانا جائز دی بات ہے کہ نوکری سے نکال نہیں رہے ہیں نوکری سے نکل رہے ہیں کیونکہ get لگا ہو ہے اس کا کیا کریں گے to be dismissed clear ہو گیا نوکری سے برخاص تو ہونا نوکری سے نکالنے کی دو انگلیش ہیں sack اور fire چھیک چار محابرے کر لیجے گیٹ کریش بینہ بلائے پارٹی میں جانے والا گیٹ آرڈی برے برطاب کا سامنا کرنا گیٹ آوی سکارٹ فری بینہ سدائے بچ نکل گیٹ نوکری سے برخاص ہونا نکالنے اس کیا ہوتی نوکری سے سیک یا fire سیک یا fire مطلب جو آگ والی سپال لیں سیک مجھے گیٹ مطلب پانا ون سمانے اپنا اون مانے خود کا بیک مطلب واپس گیٹ مطلب پانا پانا ون سمانے اپنا اون مانے خود کا بیک مطلب اپنا خود کا زیوار پانا مطلب خود کا دیا ہوا واپس لینا مطلب کیا کسی انسان سے بدلہ لینا یعنی کی to revenge آپ نے جو بدلہ کسی پر ادھار رکھا ہوا تا وہ واپس لے لیا تو آپ کسی انسان سے بولتے نا نہ بدلہ لوں گا تو یہ کہہ سکتے ہو ہوا کسی بات کی ہوا لگ نا ہم بات چیز میں کہتے نہیں ہے اڑتی ہوا لگ مطلب کسی بات کا پتہ چلا ہے to know about something کسی بات کا پتہ چل نا to have information about something کیا کہ لائے گا get the wind off کسی بات کا پتہ چل ہے اب بات کریں نمبر سیونتھ کی give a wide birth wide کا مدب ہوتا ہے اپنے سے دور ویسے بات کا مدب آپ جانتے ہو بیٹا ویسے بات کا مدب ہوتا ہے جس میں لوگ بیٹھتے ہیں give a wide birth to use کرتے ہیں اپنے سے دور رکھنے کے لئے جیسے اپنے sentence بلو ہوا ہوا ہے بچوں کو دور رکھتا ہوں تو give such people a wide birth give a wide birth مانے کیا ہو جائے گا اپنے سے دور رکھنا آپ کو یاد ہوگا ایک محاور اور کر رہے تھی keep at arms length کیا ہوگا اپنے سے دور رکھنا give a wide birth to give a wide birth to or keep at arms length get out of the bed on the wrong side بستر پر glass height سے اتر مطلب کیا ہوا بڑی common سے بات ہے ہم لوگ کے ساتھ میں ہمارا ساتھ ضرور ہوتا ہے تو کسی بنا 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 خراب ہوتا ہے اور دن بڑا بیکار بیکار جاتا کوئی بات نہیں ہوتی میں پتا ہے دن خراب ہو نا کیا سکتے ہو جیسے آپ نے بلا آس کے دن میرا خراب گیا تو آئی گوٹ آوٹ 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 نمبر نوبر 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 امپورٹنٹ ہے ڈیفرنس کے اگزام کے لیے اور ایسی to speak fluently gift of the cab بولنے کی یوکیتہ کیا ہو جائے ability to speak fluently نوبر سنگھ سدھو has an ability to speak fluently it means he has gift of the cab بہت important سبھی محفر اگزام میں آتا تو یاد رکھئے گا نمبر دوسر یاد نہیں ہوتا اس کو یاد کرنے کا طریقہ سنیے گا give currency کرنٹ کا مطلب ہوتا ہے دھارہ کرنٹ کا مطلب ہوتا دھارہ دھارہ بہت تیجی سے فیلتی کرنٹ مطلب دھارہ دھارہ بہت تیجی سے فیلتی ہے currency ملا لیا کوئی بات بہت تیجی سے لوگوں میں فیلانا give لگا ہو نا تو فیلانا ہو جائے کسی بات کو لوگوں میں بہت تیجی سے فیلانا کسی بات کو لوگوں میں تیجی سے فیلانا ہاں option میں گھوز دینا give currency وہ tick مت کر دیجئے گا تو کیا ہو جائے گا to make publicly known to make publicly known کسی بات کو لوگوں میں پرسلت کرنے تاکہ لوگوں میں یہ جیدہ trend give currency give someone a peace of mind کا مطلب آپ ایسے لکھ لیجئے یاد کھ لیجئے میں تمہارا دیماغ ٹھکانے لگا دوں گا جب کو یہ بہت ڈاٹ تا فٹ کار تا ہے تو کیا اگر سم اگر 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 اپسے بولتے تو کیسے بولیں آئی لگوں سے ساجہ ضرور کری جو exam کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کو تیار نہیں ملیں گے نئے turn پہ نئے lecture کے ساتھ میں کچھ محوروں کے ساتھ اور شاید ہو سکتا ہو کہ کل سے میں ون ورڈ کا ایک سیشن ڈالوں آٹ سے دس ون ورڈ کھ اگر میں دس ون ورڈ بھی ڈالتا ہوں تو مہینے میں 300 ہو جائیں گے تیار ہو جائے بات نہیں exam کی تو ہر exam میں یہ محورے ضرور پوچھے آتا ہے اس کو تیار کر باقی بات کل کر دوسطو چیئے دوسطو